موسیقی جی اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لانسٹ لیکٹرز میں ہم نے ڈسکس کیا چارچ کو اس کے بعد کولمز لاہ کو اور اس کے بعد الیکٹر فیلڈ کے کانسپٹ کو سمجھا لائنز آف فورس کی مدد سے اور ابھی جو ہے الیکٹر سٹیٹکس کی اپلیکیشنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی اپلیکیشن ہے آپ کی بک میں زیرو گرافی امریکن سائنس دان چیسٹر کالسن نے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں زیرو گرافی کو انوینٹ کیا یہ ہمارے پاس ایک ایسی مشین ہے جس کی مدد سے ہم فوٹوکاپی کا سکتے ہیں تو فوٹوکاپی والی مشین کو ہی ہم زیرو گرافی کہتے ہیں اور جو زیرو گرافی ہے یہ گریگ ورڈز ہیں ایکچولی زیروز اور گرافوز زیروز اور گرافوز زیروز کا مطلب ڈرائنگ اور گرافوز کا مطلب رائٹنگ ایکچولی یہ ایسی ٹکنیک ہے جس میں ہم ڈرائنگ کو یوز کر کے رائٹنگ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی ٹکنیک ہے جس میں ہم ایمیج بناتے ہیں ایلیکٹریکل ایفیکٹس کو یوز کرتے ہوئے ایلیکٹرو سٹیٹکس کے فنومنا کو یوز کرتے ہوئے بجائے کے ہم کیمیکل ایفیکٹس کی مدد سے لکھیں تو اس کا جو پرینسیپل ہے وہ ہے ایلیکٹرو سٹیٹکس تو یہ جو زیرو گرافی ہے یہ ایلیکٹرو سٹیٹکس کے اصول پر کام کرتے ہیں ابھی ہم اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سسٹم میں ہمارے پاس ایک ڈرم ہوتا ہے جس لائک دس سلنڈر کی طرح کا ایلومینیوم کا بنا ہوا ڈرم ہوتا ہے پر ایلومینیوم جو ہے آپ کو پتا ہے یہ ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے اور اس ڈرم کے اوپر کوٹنگ کی ہوتی ہے ایک مٹیریل کی جس کو کہتے ہیں سلنڈیوم اور جو سلنڈیوم ہے یہ بہت اچھا فوٹو کنڈکٹر ہے اب فوٹو کنڈکٹر کیا ہوتا ہے فوٹو کنڈکٹر ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ behave as insulator in dark کہ اندھیرے میں وہ insulator کے طور پر act کرتا ہے جس وقت روشنی نہیں ہوتی تو اس مٹیریل میں سے current flow نہیں ہوتا اور جس وقت اس کی اوپر light پڑتی ہے تو اس وقت یہ بان جاتا ہے کنڈکٹر اور اس میں سے current flow ہونا شروع ہو جاتا ہے نام سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ فوٹو کنڈکٹر ہے جس وقت فوٹو پڑے گی light پڑے گی تاب یہ کنڈکٹ کرے گا اب کرتے کیا ہیں ہم یہ ہمارے پاس aluminium کا drum ہے جس وقت کوٹنگ ہوئی ہے selenium کی تو اس drum کو positively charge کر دیا جاتا ہے اب یہ drum positively charge ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یہ lamp لگا ہوا ہے جس سے light نکلتی ہے یہاں document رکھی ہے جو بھی آپ photocopy کرنا چاہتے ہیں سپوز کریں یہ document ہے جس کے اوپر n لکھا ہوا ہے اور lamp سے light نکلتی ہے اور اس page پہ فار کرتی ہے اور اس page سے light reflect back ہوتی ہے اور رستے میں lens لگایا ہے تاکہ اس light کو focus کر دیا جائیں اب یہاں سے light جاتی ہے اور یہاں سے reflect ہونا ہوتا ہے تو جہاں پہ dark color ہوگا وہاں پہ light absorb ہو جاتی ہے تو dark color جو ہے black color جو ہے light کو absorb کر لیتا ہے اور جہاں white پہ adjust وہاں سے light جو ہے وہ reflect back ہو جائے گی تو light reflect back ہوگی اس lens سے گزر کے اس ڈرم پہ پڑے گی اور light جب ڈرم پہ پڑے گی تو selenium ہے وہ بن جائے گا conductor light میں selenium conductor بن جائے گا اور conductor بنے سے کیا ہوگا کہ جو نیچے aluminium پڑا ہوا ہے اس میں electron flow کریں گے اور آکے اس positive charge کو neutralize کر دیں گے کچھ جگہ بچ جائیں گی جہاں پہ light نہیں پہنچے گی جیسے n لکھا ہوا ہے black color میں تو یہاں پہ light absorb ہوگی تو یہاں سے light reflect نہیں ہوگی اور جہاں سے light reflect رہی ہوگی وہ area جو ہے اس کا image یہاں بن جائے گا black image بن جائے گا اور یہاں پہ light نہیں پہنچے گی تو یہ جگہ جو ہے وہ conductor نہیں بنے گی یہاں پہ selenium جو ہے وہ behave کرتا رہے گا as an insulator تو یہاں پہ positive charge بچ جائے گا اب یہاں پہ اس کے ساتھ ایک attach ہوتا ہے toner cartridge expression قسم کی dry powder form میں ink use ہوتی ہے اس کو کہتے toner اور toner کا cartridge پڑھا ہوتا ہے جس میں black color کی toner موجود ہے اب یہ جو toner ہے اس کو نیگٹیو چارج دے کے سپریڈ کر دیا جاتا ہے ڈرم کے اوپر نیگٹیو چارج ٹونر کو اس ڈرم پہ سپریڈ کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا جہاں پہ پوزیٹیو چارج موجود ہوگا یہ ٹونر وہاں جا کے سٹیک ہو جے it sticks to the پوزیٹیو چارج area on پہ جو ٹونر ہے وہ سٹیک ہو گئی ہے اب آخری پوئنٹ جو ہے اس پیپر کو گزارا جاتا ہے اس ڈرم کے ساتھ ٹچ کر کے جب پیپر اس سے گزرتا ہے تو پیپر جب گزرتا ہے تو یہ جو انک ہے یہ پیپر کے اوپر ٹرانس فر ہو جاتی ہے اور اس کے آگے لگائے ہوتے دو ہیٹڈ پریش رولرز اب اس پیج کو انہیں ہیٹڈ پریش رولرز میں سے گزارا جاتا ہے اور یہ رولرز کیا کرتے ہیں اس پیج کو پریس کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں اور جہاں جہاں ٹونر موجود ہے پونٹڈ فارم میں انک موجود ہے اس کو ہیٹ فوٹوکاپی ہمارے پاس بن جاتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے تو یہ تھی ساری سکیم جس طرح سے فوٹوکاپی کی مشین جو ہے وہ ورک کرتی ہے اگر آپ کو کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ دوبارہ دیکھیں اس ویڈیو کو دیان سے پھر بھی کوئی کوئی چلو تو آپ کوئی سیکشن میں پوچھ سکتے جی سٹوڈنٹس تو دوسری اپلیکیشن جو آپ کی بک نے لکھی ہے لیکٹر سٹیٹکز کی وہ ہے انجکٹ پرنٹرز تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے اپریشن میں اپنے چارج کو ہی یوز کرتا ہے یعنی کہ الیکٹر سٹیٹکز کی بات ہوگی اور اس کی کنسٹرکشن میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ ساری ہم بنائی ہوئی ہیں اور ہم انکو دیکھ لیتے ہیں اس میں انک سپلائی ہے یہاں پہ ریزر وائر ہے انکا جہاں سپلائی ہوگی اور ایک پمپ لگا ہوا ہے اور پمپ جو ہے وہ اس انک کو یہاں لے کے جائے گا نوزل آف پرنٹ ہیڈ تک اور نوزل سے کیا ہوگا کہ اس انک کو شاور کیا جائے گا اور ایک سٹریم بنے گی اور نوزل سے نکلنے کے بعد سٹریم نکلے گی اور وہ سٹریم جو ادھر موف کرے کنٹرول ہے انسٹرکشن مل رہی ہے اس کو کمپیوٹر سے ڈیفلیکشن پلیٹس ہیں کٹر ہے اور پیپر ہے تو سیچویشن یہ ہے کہ انک سپلائی کا جو ریزر وائر ہے یہ انک سپلائی کرے گا پمپ اس انک کو اوپر شفٹ کرے گا یہاں پہ نوزل آف پرنٹ اوپلیٹس ہوں گے وہ اور جب وہ یہاں سے گزریں گے تو رستے میں چارجنگ الیکٹروڈز ہیں اور ان الیکٹروڈز کو کنٹرول کرنے والا یہاں پہ چارجنگ کنٹرول ہے اور اس کو انسٹرکشن مل رہی ہیں کمپیوٹر سے تو یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو کمپیوٹر کنٹرول ہیں اور یہاں سے ان گزرے کی پھر دو رستے ہیں یا تو وہ سیدھی پیپر پہ 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 جہاں کے لکھائی کر دے گی لکھ دے گی یا پھر وہ پہنچے گی گٹر میں اور ضائع ہو جائے گی تو کمپیوٹر میں وہ پیج اوپن ہو جائے گا جس پہ آپ کمار اپلائی کریں گے کہ اس پیج کو پرنٹ کرنا ہے اب اس پیج میں دو طرح کے پوائنٹ ہیں کچھ وہ ریجن ہیں جہاں پہ لکھائی ہوئی ہے کچھ وہ ہیں جہاں لکھائی نہیں ہوئی بلینک ہے تو جو پیج آپ پرنٹ کریں گے اس پہ بھی کہیں پہ لکھائی ہوئی ہوگی کہیں پہ بلینک ہوگا جن ریجن پہ لکھائی نہیں کرنی ان کے لئے انسٹرکشن یہ ملے گی کہ یہ چارج کر دیں گے یہاں سے گزرنے والے ڈروپلیٹس کو اور یہ چارج ڈروپلیٹس گزریں گے دیفلیکشن پریٹس میں سے تو الیکٹر فورس لگے کرنا ہے ان کے لئے کیا ہوگا کہ چارج انگ ہو جائیں گے سویچ آف ہو نیز کیا ہوگا کہ اس انک کے اوپر کوئی چارج نہیں آئے گا تو ان چارج ڈروپلیٹس جو ہیں وہ آگے پیپر تک پہنچ جائیں گے اور لکھائی وہاں پہ ہو جائے تو یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے ایکچولی کمپیوٹر کنٹرول ہے تو کمپیوٹر ہی انسٹرکشن دے گا بھی کہاں پہ لکھائی کرنی ہے جہاں پہ پر کرنا ہے کہاں پہ لکھائی نہیں کرنی تو یہاں سے کنٹرول ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے جو سسٹم ورک کرتا ہے ٹھیک ہے موسیقی